بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے جھوٹا پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے اس خبر میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی جیسا ہونٹین تھنڈر گرا ہے اگر واقعی اس کے ساتھ کوئی حدثہ ہوا ہے تو کس مقام پر ہوا اور اس حدثے کا ذمہ دار رشیہ کو ٹرائی جا رہا ہے کیونکہ اس نے جیسا ہونٹین تھنڈر کے نقلی انجن دکھے جن میں کریکس پڑھنے کی وجہ سے جیسا ہونٹین تھنڈر آج سے کا شکار ہوا تاکہ جیسا ہونٹین تھنڈر کی مارکیٹ کو اگرائیا جا سکی ناظرین صاحب کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ ناظرین بھارت کی طرف سے ایک پریشانکن خبر دی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک جیسا ہونٹین تھنڈر سباہ ہو گیا بھارت اس سے پہلے بھی اس قسم کی منگڑت خبریں پھیلاتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے روز اس کے تیارے دبا ہوتی ہیں اور پائلٹوں کی نائیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے اس کی عادت ہے کہ بھارت میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے جس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹرائے جاتا ہے اگر ان کی گلی میں کھڑی سائیکل کی کوئی بچہ ہوا بھی نکال دے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آئی ایس آئی نے کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے اسی طرح پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا اس کی فطرت سانیاں بن چکی ہے لیکن اس کو ملتا کچھ بھی نہیں سوائے بدنامی کے لیکن ڈھیٹ تو ڈھیٹ ہی ہوتا ہے نہ اس کو عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی بے استی کی اس قبر کی تصدیق کے لیے بہت کوشش کی گئی لیکن سوائے بھارتی میڈیا کے کہیں سے بھی یہ قبر بریک نہیں ہوئی اس لئے اس قبر کے مصدقہ ہونے پر سوال اٹھائے جا رہی ہیں دوسری قبر جو بھارت اٹھا رہا ہے وہ یہ ایک پاکستان کی جیف سیونٹین تھنڈر کا انجن کریک ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حد سے پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کی مرمت بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی اس کے ساتھ پاکستان اس کی مرمت کے اضافی بوجھ کی نیچے دبا پڑا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہے اور جب سیونٹین تھنڈر کی کارکرتگی پر سوالیاں نشان ہیں ناظرین یہاں یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ یہ کیوں باتیں بتائی جا رہی ہیں اور بھارت کی طرف سے ہی کی گئی ابھی ہم نے ان کے حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس لئے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں بھارت نے یہ رپورٹ پیش کی کہ چین نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس لئے کہ یہ تیار اس قابلیت کے حمل ہی نہیں تھا جو بتائی جا رہی تھی اور دوسرا یہ کہ اگر یہ تنا طاقتوار اور قابل اعتماد تیارہ ہوتا تو چین کی فضائیہ میں بھی شامل کیا جاتا لیکن چین نے اسے اپنی استعمال میں نہیں رکھا اور سے پڑا چلتا ہے کہ اس کے اندر منفیکچرنگ فالٹ ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے انجن کریک ہو جاتا ہے اس وجہ سے چین نے پاکستان کو ایک مسئبت میں ڈال دیا اس رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان اس تیار کو بھارتی مگ دھرڈی اور افیل وغیرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے چین کے مدد سے تیار کیا تھا لیکن پاکستان کو یہ کامیاب بھی نہ مل سکی اور اب پاکستان سوچ رہی کہ آیا انتیاروں کو اپنی فوج میں شامل کرے یا نہ کرے دوسرا یہ بات پھلائی جاری ہے کہ انتیاروں میں روسی ساکت کے جنجن لگائے گئے انتہائی ناکس ہیں اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس لئے انتیاروں کو گسی بی مارکے کے لئے بہجنا اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف ہے ناظرین اکرام یہ ساری رپورٹ بھارت کی طرف سے جاری کی گئی جو مقتصر آپ کے سامنے رکھی گئی اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہماری تحقیقات کے مطابق کوئی اور چینل یا کسی اور میڈیا نے اس قسم کی کوئی رپورٹ شائع نہیں کی یہ صرف اور صرف بھارت کی ایک شرارت ہے اور اس کی کلی ہم آگے چل کر کھولیں گے اب ہم آپ کو سب سے پہلے آرڈی نائنٹی سکس انجن کے بارے میں بتاتے ہیں اب ہم آپ کو سب سے پہلے آرڈی نائنٹی سکس انجن کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں بھارت نے اپنی رپورٹ میں پرابو گنڈا کیا تو ناظرین اکرام روسی ساکت کے اس انجن کے اس لئے کہانی کیا ہے اور یہ کن خوبیوں کا حمل انجن ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گی ناظرین یہ ایک ٹربو فین انجن ہے جو روس نے تیار کیا یہ ایک لائٹویٹ انجن ہے جو فائٹر تیاروں میں استعمال کرنے کے لئے بنایا گیا اسے سب سے پہلے مگ ٹونٹی نائن میں لگایا گیا تھا اس انجن کی پروڈکشن سکسٹی ایڈ میں شروع کی گئی اور نائنٹی ایڈ تاک ایس انجن بنائے جاتے رہے اور کامیابک ساتھ تیاروں میں فیٹ ہوتے رہے اس دوران روس اور بھی جدید تیارے بنانے کی کوشش میں تھا جیسے مگ ٹونٹی تری اور مگ ٹونٹی وان سپر سانک تیارے وغیرہ تو اس سلسلے میں روس نے ان میں بھی ٹربو انجن لگائے اس کے بعد روس نے آفٹر برننگ انجن ایس ٹونٹی وان مطارف کروائے اور ان میں بھی ٹربو فین انسٹال کیا گیا اگرچہ یہ انجن سکسٹی کی دھائی میں بڑی کامیابک ساتھ چال رہے تھے لیکن روس نے آرڈی جیسے انجن بنانے کی کوشش بھی شروع کر دی اس طرح روس کی ایک کمپنی نے آرڈ سو سے نو سو ہارڈ سپاور کا انجن تیار کر لیا یہ انجن ایسے بنیادوں پر بنایا گیا کہ اس کے ایک ایک پارڈ کو علاق کرنے کی سہولت موجود ہے اور اس کے مرمت بھی آسان اور کم گھرچ ہے لیکن جب پاکستان اور چین نے جیسے سونٹین تھنڈر میں انجن لگانے کے لیے روس سے رابطہ کیا تو روس نے اس تیارے جیسے سونٹین تھنڈر کیل کے آرڈی نانٹی تھری انجن کا انتخاب کیا اور مشورہ دیا کہ یہ انجن لگائے جائیں چنانچہ اس انجن میں کچھ تبدیلی کرنے کے بعد اسے جیسے سونٹین تھنڈر کیل کی قابل استعمال سمجھا گیا اور اس میں گئر سسٹم کو بھی تبدیل کیا گیا اس انجن میں یہ تبدیلیاں کی گئیں اور اس کا تھرسٹ بھی زیادہ کیا گیا اس طرح آرڈی تھرڈی تھری کے نسبت آرڈی نانٹی تھری کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہوئی اس انجن کا انتخاب فائنل کیا گیا اس انجن کی کارکردگی ایسی ایک پاکستان کی ضروریات کے مطابق بلکل فٹ ہے پاکستان اس تیارے کے تھرسٹ کو بڑھانے کے بعد چین کی انجن کے بجائے آرڈی نانٹی تھری انجن لگانے کا اتمی فیصلہ کر لیا اور اس تیارے میں لگا بھی دیا گیا اس طرح یہ تیارہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا اور اب یہ پہلے سے زیادہ تیار لے جانے کے قابل بھی ہے ناظر یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کس جھوٹھے پراپوگنڈے کی کوئی احسیت نہیں پاکستانی فورسٹ اتنی بے وکوف نہیں کہ وہ ناکس کارکردگی کے انجن اپنے تیاروں میں لگائیں اور انہیں تباہ کرنے کا سمان اپنے ہاتھوں سے کریں اگر بھارت کی اس خبر کو وقتی طور پر سچ مان بھی لیا جائے تو جن تیاروں میں یہ انجن لاک چکی ہیں سو لاک چکی ہیں لیکن پاکستان کے بلاکتری کے تیاروں میں بھی لیکن پاکستان بلاکتری کے تیاروں میں بھی یہ انجن کیوں لگا رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب ایک انجن کی کارکردگی ناکس ثابت ہو گئی تو اسے دوبارہ استعمال کرنا تو سراسر بے وکوفی ہے اور کیا پاکستان اتنی بے وکوفی کر سکتا ہے؟ ارگز نہیں اس لئے بھارت کی یہ رپورٹ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں ناظرین بھارت کی طرف سے یہ خبریں اس لئے پھلا ہی جا رہی ہیں کہ پاکستان کس ٹاپ ٹین میں شامل جیف سامنٹین تھنڈر کو اس لسٹ سے نکالا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ تیارہ ناکس ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ پاکستان کے جیف سامنٹین تھنڈر نے دنیا میں مقبولیت حاصل کر لی ہے اور مختلف ممالک اس کے ایک ریدار بھی بان رہی ہیں اور بھارتی تیارے پر کوئی تھوکتا بھی نہیں اس لئے بھارتی سرکار اور اس کا میڈیا سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تیارے کو بدنام کر دیا جائے لیکن بھارت کی یہ کوشش پہلی تمام کوششوں کی طرح نام مراد رہے گی اور بھارت کو سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہ ہوگا ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ کی نظریات اس رپورٹ کے بارے میں کیا ہیں اپنی رائے کا ساتھ کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ سے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان نے جیف سیونٹین تینڈر بلاک تری میں رشن انجن لگا کر صحیح کیا یہاں غلط ناظرین مجھوں میڈا کمیشن کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنکھ صورت میں سلائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیلک ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ وہ سب سے پہلے ملتا رہے ناظرین میں جانتا کہ تمام دوست بہت زیادہ موبے وطن ہیں اس لئے میں چاہتے ہیں کہ آپ کمنٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام ویروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین اگلی ویڈیو تک جائے سے چاہوں گا آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا کیار کیے گا اللہ نگے پان موسیقی